الگ ہے ترابی روزوں کی شان مزا سہری افتاری کا کب کہاں رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اکیڈم کی خصوصی ٹرانسومیشن پیام رمضان میں آپ کا مزمان محمد اشاری باپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام آجا میں ایک ایسے موضوع کے بارے بات کریں گے جو موجودہ دور کے حوالے سے نہایت اہم ہے اور اس سلسلے میں ہمارے مہمان مفتی اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی اکبر صاحب جامعہ امدیاجیہ کے فاضلے ہیں اور جامعہ تو شیخ یا یا مندی کے متخصص ہیں ساتھ مفتی صاحب کی کاروباری مصروفیات ایمازون پر آن لائن کچھ مصروفیات ہیں اسی حوالے سے دیکھیں جب ایک بندے کے اندھے مختلف پرسنلیٹی جمع ہو جاتی ہیں ٹیلنٹس جمع ہو جاتے ہیں تو اس سے بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے تو آن لائن بزنس کے حوالے سے مفتی صاحب سے کچھ گفتو کروں گا سلام علیکم اللہ و برکاتہ مفتی صاحب سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ایک عام آن لائن بزنس اور ایک ہمارے بازار کے بزنس ان دونے میجر اور بڑا ڈیفرنس کونسا ہے سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ ہے کہ آپ نے انوائٹ کی اپنے پرگرام میں آن لائن بزنس اور جو عام بزنس ہے ان میں بہت سارے فروق ہیں بہت سارے ڈیفرنس ہیں لیکن ان میں سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن لائن بزنس کے فوائد بہت زیادہ ہیں دوسری بزنس سے اگر اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے تو بہت زیادہ پیسے اس کے ذریعے سے جنریٹ بھی ہو سکتے ہیں اور آسانی کے ساتھ جنریٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ فیزیکلی بزنس کرتے ہیں آپ یہاں دکان بناتے ہیں صدر میں دکان کھولتے ہیں چھوٹی سی تو ایک تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو صبح سے لے کر شام تک بیٹھنا پڑے گا اگر آپ کے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے یا اللہ نہ کرے کبھی گمی کا موقع آ جاتا ہے تو آپ کی دکان بندے گی اس دن آپ کی سیل بند ہوگی کوئی بھی بندہ چیز نہیں لے سکتا وہاں پر نا اسی طریقے سے رات کے بعد آپ تو گھر آ جائیں گے سویں گے آرام کریں گے تو آپ کی دکان بند ہے تو آپ کی سیل نہیں ہو رہی آپ کی پروڈکٹ دکان میں رکھی ہوئی ہے لیکن اگر وہی بزنس آپ کا آن لائن ہوگا تو ایک تو یہ ہے کہ چاہے آپ خوشی میں ہے چاہے آپ اضمی میں ہیں چاہے آپ سوئی ہوئی ہیں چاہے آپ جاگ رہے ہیں چاہے دن ہے چاہے رات ہے یعنی لوگ جو فیزیکل بزنس کر رہتے ہیں یہ عمومان سنڈی کو چھوٹی کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کا بزنس گروہ کر رہا ہوگا آرڈر آ رہے ہوتے ہیں کہ مثال کی طرح اگر آپ کی ویب سائٹ ہے آپ کا فیس بک پیج ہے جو بھی ہے تو آرڈر آپ کو حصول ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک تو میجر اس کا یہ فرق ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان لائن بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو مزید آگے ایکسٹینٹ کرتے ہیں ورڈ وائیڈ لے جاتے ہیں اس کو تو اس میں آپ کی انکم ہے وہ ڈالروں میں آنا شروع ہو جاتی ہے اور ظاہر ہے کہ ایک ڈالر مجھے معلوم نہیں ہے دو سو پچھتا ہے اسی دکھتا ہوگا دو سو پچھتا ہے کہ اگر آگے پچھتا ہوگا تو ایک ڈالر اب جب آپ کی پروڈکٹ پاکستان میں بکتی ہے تو وہ سو روپے میں بکتی ہے لیکن وہی پروڈکٹ جب آپ کی یوکے میں یو ایس میں یا باہر کسی کنٹری میں بکھی گی ان لائن تو اس میں آپ کو ڈالروں میں چیزیں پیسے مل رہے ہوں گے تو آپ کی جو انکم ہے وہ انکریز ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے ایک تیسرا جو میجر فرق ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ فیزیکل بزنس کرتے ہیں تو آپ کو بجلی کی بل بھی دینا ہے ایسی لگائے ہوئے اس کا بھی بل دینا ہے کوئی بندہ سفائی کے لیے رکھا ہوئے اس کا بھی بل دینا ہے اور اس بندے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی بندہ رکھا ہوا ہو کہ میں لیٹ آتا ہوں تو صبح سے لے کر شام تک تم بیٹھا کروں گا میں شام کو آ کے صرف آپ کے آرڈے کر لیا کروں گا تو وہ جو بندہ اس کو بھی آپ نے سیلوی دینی ہوتی ہے کیونکہ جتنے بڑے بھی شاپنگ مال رہتے ہیں اس میں زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے نا لیبر رکھی جاتی ہے تو ان میں اگر آپ بجل دیکھیں گے تو بہت سارا بجل آپ کا بن جاتا ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کر اور جب آپ ان لائن بزنس کرتے ہیں تو ان چیزوں سے سب چیزوں سے جان چھوڑ گیا ہے دیٹنچن ہی نہیں ہے آپ کی ایک چیز لگی ہوئی ہے اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا ہوں شامسید صاحب ایک بہت اہم سوال ہے کہ بھئی اس دور میں آن لائن بزنس کی کتنی اہمیت ہے اور ہم بزادہ خود ایک پاکستانی ہونے کے حصے سے کیونکہ ہم نے بہت لمبے عرصے بعد آن لائن بزنس کو جوائن کیا ہے تو ہم پوری دنیا سے کتنے پیچھے رہ گئے ہیں اس حوالے سے ان لائن بزنس کی اہمیت دو ہزار تقریباً سن دو ہزار کے بعد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور مزید آگے بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ آنے والا جو دور ہوگا وہ ہو گئی ان لائن بزنس کا اب لوگ سہولت پسند ہو گئے ہیں لوگوں کو ایک بند مثال کی طور پر میں نے اگر شرٹ لینی ہے میں نے اگر شوز لینی ہے تو وہ میرے جیب میں پیسے ہیں تو میں کیوں صدر میں جاؤں زہر کے وقت دھوپ ہے روزہ رکھا ہوا ہے گاڑیوں کی پاں پاں ٹیٹ ہے گرد و غبار ہے کبھی ایک دوکان کو دیکھوں کبھی دوسری دوکان کو دیکھوں کبھی تیسری دوکان میں دیکھوں اس ساری جنجڑ سے میں نکل کے ڈائرٹ میں موبیل اٹھاؤں اور اس میں سے صرف ایک چیز دیکھوں اور جو چیز مجھے پسند ہے سائل پسند ہے قیمت پسند ہے قیمت میں اپنی چیز میری پسند کی اور اس کو میں آرڈر کر دوں اور کچھ ہی دیر کے بعد ایک دن کے اندر یا بساوکت ایک گھنڈے کے بعد یہ چیز آپ کی کار میں ڈلیور ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ سہولت پسند ہو رہے ہیں اب لوگ کھانا بھی گھر میں نہیں بناتے بلکہ فود پانڈا کر دیں گے فوراں سے چیز جو ہے نا وہ ان کی کار پہنچ جائے گی اور یہ آنے والے دور میں زیادہ ہوگا کیونکہ آنے والا دور اس میں مزید ٹکنالوجی بڑھ رہی ہے اب وہ آگے جو ٹکنالوجی آنے والی ہے اس میں یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ کا ایک گھر میں ایک فریج رکھا ہوا ہے آپ نے اس فریج کو جو آن لائن بیزنس والا ہے آن لائن دودھ آدمی بیچ رہا ہے آن لائن سبزی بیچ رہا ہے تو اس فریج کو آپ اس کی سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے اور اس کنیکشن کا مطلب یہ ہوگا کہ فریج کے اندر سے جب بھی دودھ ختم ہوگا تو خود بخود فریج اس کو میسج کر دے گی اور وہ آئے گا اور آپ کا دودھ اسی آپ کا خراب ہوگا آپ بندہ باہر آ جائے گا اور کہہ گا جی میں آگے ہوں ٹھیک کرنا آپ کا اسی اس لیے کہ آپ کا اسی آپ کو مجھد نہیں پتا کہاں سے اس نے کہاں بس اس نے بتا دیا کہ جہاں سے کرنا تو یہ جو ایڈوانس زمانہ آگے آنے والا ہے اس میں تو آن لائن بیزنس اور سے اور دیکھا آپ نے کہ کرونا کے دنوں میں سم دنیا جو ہے گھر میں باند ہوگئی تو آپ کا دودھ ساتھ بیزنس دوکان ہے یعنی دوکانداروں کو کوئی آپشن ہی نہیں تھا دوکان کھولنے گا ان کو دوکان کھولنی نہیں دے جاری تھی نہیں یہ وہی ٹائم ہے جس وقت پاکستانی کاؤں کو پتہ لگا ہے آن لائن میں کوئی چیز ہوتی ہے آن لائن بیزنس تو اس سے پہلے جیف بیزاز کو اگر ہم دیکھیں جس نے امازون کی بنیاد رکھی اس نے 1993-1994 میں اس کی بنیاد رکھی یہی وہ دور تھا جس ہم سب کو پتہ لگا آن لائن بیزنس بھی ہو سکتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے دوکاندار کی جو انہوں نے بولتا ہے میں چڑس پہ لاؤں گا کوئی انہوں نے آئی جائے گا بلکہ تو وہ لوگ تو بہت پہلے سے بزنس کر رہے تھے آن لائن لیکن ہم لوگ جیسے کہ ہم نے کہا کہ ڈنڈا آتا ہے تو ہم سیدھے ہو جاتے ہیں لیکن اب بھی ہماری مجھوان ناصلہ کر اس بات کو سمجھ لیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فیزیکل بزنس نہیں ہونا چاہیے اس کے اپنے فائدہ ہوتے ہیں فیزیکل بزنس کی فیزیکل بزنس کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ شریعتبار سے بھی لیکن یہ ہے کہ اسی فیزیکل بزنس کو آپ ان لائن بھی کریں کنورٹ کرتے ہیں بلکہ ساتھا اور بزنس کے حوارے سے ایک اور بات میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہو سکتے ہیں جو آڈینس سن رہی ہیں ان میں سے زیادہ لوگ ایسے ہوں جو بزنس کا لفظ ان کے چھوٹے سے ڈر جائیں کہ میرے پاس پانچ ہزار روپے ہیں دس ہزار روپے پچیزار روپے میں اس سے بزنس کیسے سٹارٹ کروں تو ایسے میں پھر وہ سکل سیکھ لیں آمن کو یہ پریفر کرتے ہیں کہ سکل سیکھ لیں اور اس وقت دنیا میں اگر آپ گوگل پر سرچ کریں گے کہ کتنی سکل موجود ہے جن کی اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے تو آپ کے سامنے دو سو تین سو سکل کی لسپ کھول جائے گی ان میں سے آپ اپنے لئے ایک سکل چھوٹ لیں اور اس سکل کو اچھے طریقے سے اس میں ایکسپارٹ بان جائیں وہ ہی آپ کو اتنا پرافٹ دے گی اتنا پیسہ آپ کو دے گی کہ آپ کو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں بس گھر میں بیٹھتے لیپٹاپ پہ آپ نے کام کرتے اس سکل دے گی مجھے صاحب ایک بہت ہے مسئلہ جو ہماری آن لائن بیسک اندر ہوتا ہے وہ دوکہ دائی کا مسئلہ یہ تو شاید ہم میں سے کوئی آن لائن پرچیزنگ کرتا ہے تو کوئی ایک بندہ بھی آپ کو اسے نہیں ملے گا جو اپنے کھانی نہ سناتا ہوں ابھی کچھ دنوں بھی پہلے کی بات ہے کچھ نے اسکل آرڈ کیا کچھ نے اسکل جو وزند کرنے کا ہوتا ہے تو جواب میں عالم دلہ میں گھڑی موصول ہوئی وہ بھی شاید پچاس سارڈ ہوگی ابھی پچھلی دنوں کو سنا ہے جو ایک صاحب نے بیک جو گرین ہمارا پردہ ہوتا ہے ہماری سوڈیو کے لئے وہ آرڈر کیا جواب انہوں نے جھنڈیاں مل گئیں تو اب اس طرح کے جو مسئلے ہیں اسلام میں اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے لازمی سی بات ہے سیدھے سے دھوکہ دھائی ہے اور دنیا میں کس چینڈرڈ کیا ہے دونوں بات ہیں اسلام کے والے سے تو نقطہ یہ ہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہمیں سے نہیں اور سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے فراٹ کرنے کو دھوکہ دیئی کو چیز کچھ اور دکھا کے کچھ اور ڈیلیور کرنے کو اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور یہ اصل میں اگر ہم اس کو دنیا کے سٹینڈرڈ کے اعتبار سیدھے کہ مثال کی طور پر اگر اس وقت آپ جو ای بزنس ہے یعنی اس کو ہم آن لائن بزنس بھی کہہ سکتے ہیں انٹرنیٹ بزنس بھی کہتے ہیں ای کامرس بھی کہا جاتا ہے تو آن لائن بزنس جتنا دنیا میں ہو رہا ہے اس میں اگر آپ مجھے کہیں کہ ٹاپ کی کون سی ویب سائٹ ہے یا ٹاپ کی کون سا پلیٹ فارم ہے جو بھی یہ بزنس کر رہا ہے جو سب سے زیادہ ریوینیو جنریٹ کر رہا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ایمازون ہے اور ایمازون کی جو ٹرمز اور اس کی جو کنڈیشنز ہیں ان میں سے ایک اہم کنڈیشن یہ ہے کہ کسٹومر کو سب سے زیادہ ریاض دینی جو چیز آپ کو دیلیور کی جائے گی اگر تھوڑی سی بھی چیز آپ نے دوسری ڈیلیور کر دینا کسٹومر آپ کی چیز واپس کر دیتے ہیں اور ایمازون اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے کہ کسٹومر کی اس چیز کو واپس لیتا بھی ہے اور پیسے واپس کرتا ہے اس کو چاہمز اب میں اگر آن لائن بزنس کا حوالے سے ایک بہت اہم چیز سامنے رکھوں ہونا یہ چاہیئے تھا یہ موڈل مسلمانوں میں زیادہ کامیاب ہو کیونکہ اسلام ہمیں جو رہنمائی کرتا ہے نا اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو میں حقیقت نہیں کہہ رہا ہوں اگر واقعی طرح صرف ان رہنمائیوں پر دیکھ لیا جائے نا تو آن لائن بزنس کا موڈلس جی طرح مسلمانوں میں کامیاب ہو یورپ کچھ بھی نہیں ہے اس کے آگے یعنی کہ آپ ہمیں اسلام اتنی دیتا ہے کہ آپ آنکھیں بند کریں اور ایک بندوں کچھ کہیں اور سیم ٹو سیم چیز جو آپ نے سوچی ہے اور اس میں کہیں وہ آپ کے ہاتھ میں آجائے گی اتنا ہمیں رہنمائی کرتا ہے اور اس کے ساتھ خیار رویات خیار شرط وہ اتنے خیارات کر کر کہ آپ کو اتنا تحفظ دیتا ہے مثلا یہی بات ہے کہ اگر آپ ایمازون سے کچھ چیز لیتے ہیں آپ نے موبیل یا آپ کو پسند نہیں ہے اس کی شرائط میں ایمازون کی اگر آپ جائیں تو ایمازون کی شرائط میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے چیز خریدی اور اس چیز میں کوئی نقص تھا اور اس میں کوئی نفار تھا یا آپ کا ذہن تبدیل ہو گیا کہ آپ ایک چیز لے کے گئے اور آپ کا ذہن تبدیل ہو گیا تو اب آپ نے کوئی وجہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے بس صرف یہ لکھوں کہ میرا مائٹ تبدیل ہو گیا تھا اور آپ جاؤ وہاں امریکہ میں مختلف جگہوں پر چھوٹے چھوٹے دراز بنیں گے جس طرح کارے میں دراز ہوتے ہیں واکسے جیسے آپ کہنے چھوڑے ہیں اس میں آپ نے کوڑ لگانا ہے موبیل جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ آپ اس میں رکھیں گے آپ نے پیسے لے لی آپ نے بتانے کی ضرورت میں اگر صدر سے موبیل لے کے آؤں اور ایک دو دن کے بعد چودہ دن کے اندر اندر آپ چیز واپس کر سکتے ہیں تو میں اگر صدر سے کچھ چیز لے کے آؤں یہ گھنٹے بعد بھی جائیں تو نہیں لینے والے واقسی حالانکہ یہ تو شریعت کی تعلیم ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اکالہ کر لیتا ہے اس کی کوئی اکالہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے چیز لی اور بعد میں میرا مائن تبدیل ہو گیا میں آپ کو باپس لے لو بیعت ہو گئی تھی ہماری لیکن آپ پلیس نے باپس لے لو پیسے مجھے باپس کر دو اگر آپ یہ کام کرتے تو حضور نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت والے دن اللہ تعالی اس بندے کے گناہ معاف فرما نہیں ہے تو یورپ اس نے اس چیز کو لے لیا ہے اب ہمیں اس کو لینے کی ضرورت ہے ہم نقل گندر ہی رہے ہیں ابھی آگے نہیں بڑھ سکے ایک اور مسئلہ جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے بہت ہی زیادہ ہے اس باقات ہے وہ ڈروپ شپنگ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھا جائیں کہ ڈروپ شپنگ ہے کیا چیز کیونکہ بہت ساروں کو پتہ نہیں ڈروپ شپنگ ہے کیا چیز اور پھر اس کا مسئلہ کیا ہے ڈروپ شپنگ ہوتی یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوں اور میں نے ایک ویب سائٹ بنائی یا میں نے کسی دوسری ویب سائٹ پر اپنا ایک اکاونٹ بنایا اور آپ ہیں مثال کے طور پر چینہ میں تو آپ سپلائر ہیں میرے آپ ٹوپیوں کو قربار کرتے ہیں مجھے آپ کی ٹوپیوں پسند آئیں تو میں نے کہا کہ آپ کی ٹوپیوں میں بیچوں گا تو میں نے کیا کیا کہ آپ نے اپنی جو ویب سائٹ پر ٹوپیوں کی پکچرز لگائی ہوئی تھی وہ پکچرز ساری وہاں سے اٹھائیں آپ کا جو کانٹینٹ تھا وہ اٹھایا اور اپنی ویب سائٹ پر میں نے لگا دیا اب جب میری ویب سائٹ پر وہ چیزیں لگ گئیں یا میرے اکاونٹ پر وہ چیزیں لگ گئیں تو تیسرا بندہ ایک جو مثال کے طور پر امریکہ میں بیٹھا تھا یا کسی اور کنٹری میں بیٹھا تھا یا کسی اور سٹی میں بھی ہو سکتا ہے ایک ملک کی اگر ہم بات کریں تو ایک بندہ پشاور میں دوسرا لاہور میں تیسرا کراچی میں تو جو تیسرا بندہ تھا وہ اس کو ٹوپیوں کی ضرورتی سرچ کر رہا تھا تو میری ویب سائٹ اس کے سامنے تو اس نے کہا کہ یہ ٹوپی تو بڑی اچھی ہے تو اس نے مجھے آرڈر کیا اب جب اس نے مجھے آرڈر کیا تو میرے پاس تو وہ ٹوپیاں نہیں تھی میں نے تو صرف آپ کی ٹوپیوں کی تصویریں اٹھا کے لگائی تھی ٹوپیاں تو اصل میں تو آپ کے پاس تھی بلکل سمجھ گیا جی تو اب میں نے صرف تصویریں لگائی تھی چیڈڈر میں چیز میرے ملکیت میں نہیں تھی نہ میں نے آپ سے خرید دیا نا کچھ اور میں نے کیا ہے لیکن اس بندے ان کرسی نے آرڈر vtails مجھے اس نے مجھے آرڈر دیا تو میں نے وہ آرڈر آپ کو ڈیلیور کر دیا میں نے آپ سے کہا کہ مجھے ایک ٹوپی چاہیے آپ نے کہا کہ دس ڈالر کی دوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے اس بندی کو میں نے بیس ڈالر کی بچی دس ڈالر میں نے اپنے پاس رکھ لیا دس دولر میں نے آپ کو دیئے اور آپ نے کہا کہ میں اس کو ڈیلیور کہاں کروں تو میں نے اپنا ایڈریس نہیں دیا دریک آپ نے کسٹومر کا اوڈر دیتے آپ نے باہر باہر سے کسٹومر کو بیائی جی تو یہ ہے ڈراب شپنگ ڈراب شپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز پر آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے آپ کسی دوسرے بندی کی چیز اپنی ویب سائیڈ پر اپنی دوکان پر شو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز میرے پاس ہے حالانکہ وہ چیز آپ کے پاس نہیں ہوتی اب اس میں جو شریف پہلو ہے وہ یہ کہ شریعت کا قانون ہے کہ قبضہ کرنے سے پہلے کوئی چیز آپ نہیں بیسکتے ایک تو آپ وہ چیز نہیں بیسکتے جو آپ کی ملکیت میں نہ ہو دوسری یہ ہے کہ آپ اس چیز کو نہیں بیسکتے جس پر آپ کا قبضہ نہ ہوا تو یہاں پر ایک تو میری ملکیت میں چیز نہیں تھی پھر اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو پیسے دے دیئے تو پیسے دینے کی وجہ سے ملکیت آ جائے گی تو ملکیت پوری اس وقت آئے گی جب وہ چیز میرے قبضے میں آ جائے جب تک قبضے میں نہیں آتی میری ملکیت میں نہیں آ بھی تک تو شریعت قبضہ کرنے سے پہلے اس چیز سے منع کرتی ہے تو آپ نے دراب شیپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ باہر باہر سے اس بندے کو چیز دے گیتے ہیں قبضہ تو ہوا نہیں ہے اس کے اندارے تو اب اس کی وجہ سے وہ نجات ہو جائے گا تو اس کے جواز کا پہلو یہی ہے کہ میں اپنے سپلایر کے ساتھ آپ کے ساتھ جب بھی بات کروں تو میں ایک مقدار متعین کرلوں پیسوں کی پرسنٹیج میں متعین کرلوں یا کوئی سپیسیفک تعداد مثال کے دور پر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ تو ٹوپی بیچ رہے ہیں دس ڈالر کی میں آپ کی یہ ٹوپی بیچوں گا آگے بیس ڈالر کی میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے کہا ٹھیک ہے میری یہ چیز بیس ڈالر کی آپ آگے بیچ رہے ہیں تو اب میں آپ کا وکیل بن گیا ایجنٹ بن گیا وہ ایجنٹ کا جو کمیشن ہوتا ہے وہ جاہد ہو تو پھر یہ کمیشن ہوتا ہے مطلب ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آن لائن بزنس کرنے کے لئے کیا کیا چیز ضروری ہیں کیا چیز اہم ہے ہمارے ہم بہت سارے سوال آتا ہے بھائی کس طرح لائپ ٹوپ ہوتا ہے یا باقاعدہ ایک سسٹم ڈال لیتا ہے تو آپ سے بھی اس بات پر رینوائی کر لیں ایک آن لائن بزنس کرنے کیا چیز ضروری ہے جی آن لائن بزنس کے لئے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ بہت ضروری ہے اور بہت سارے ہمارے مدارس کے فضلہ بھی ہوتے ہیں اور دیگر لوگ بھی ہوتے ہیں تو مائنڈ سیٹ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ بزنس کرنے نہیں سکتے تو آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے جو لوگ کسی نے کسی درجہ میں کوئی بزنس کر رہے ہیں تو جب آپ کا مائنڈ سیٹ بان جاتا ہے پھر آپ کے اندر ایک عظم اور ارادہ پختہ ہو جاتا ہے کوئی بھی بزنس کرنے کا دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو انگلیش سیکھنا ضروری نہیں ہے وہ تو لوکل لیگنج میں چل جائے گا لیکن اگر آپ اپنی بزنس کو مزید ورڈ وائل لے کے جانا چاہتے ہیں گلوبل اس کو ریچ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کو انگلیش سیکھنا ضروری ہے کیونکہ آپ کو چینہ کے سپلائر کے ساتھ بات کرنے پڑے گی یو ایس کے سپلائر کے ساتھ بات کرنے پڑے گی تو اس کے لئے انگلیش سیکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہ اسلاحات وہ استعمال کرتے ہیں جو بساوقات جو بندہ انگلیش نہ سمجھتے ہو میں وہ بلکل سوائن میں نہیں آئی اور تیسری چیز یہ ہے کہ لیپ ٹاپ کا ہونا بہت اہم ہے ضروری ہے موبیل پہ کام ہو سکتا ہے لیکن بہت مشکل ہوتا ہے تو لیپ ٹاپ وہ اپنا چاہے وہ سستہ سائی کیوں نہ ہو لیکن اس میں یہ ہوگا کہ ایک ہی وقت میں آپ بہت ساری چیزیں ایک ہی وقت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں مثال کی طور پر آپ نے فیس بک پیج بنایا ہوا ہے آپ نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے آپ نے یوٹیوب اور ٹیوٹر پہ تو یہ اکاؤنٹس بنائی ہوئی ہوتے ہیں تو ان کو ایک ہی وقت میں ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مختلف ویب سائٹ پہ سرٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو مارکیٹ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اگر آپ تھوڑے سے پیچھ رہے کے مارکیٹ سے تو جو پروٹا کابلانچ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں نقصان ہو جائے ان لائن میں نقصان بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ ایمازون کی بات کرتے ہیں تو ایمازون میں جو بیزنے سے تقریباً جو ہے وہ اٹھالی فیصد جو ہے وہ کامیار رہتا ہے عمومت پاکستان سے اور باون فیصد جو ہے وہ تو اس کو تھوڑا سا پھر آپ کو ہر اعتبار سے سنجیدہ گرانا پڑتے ہیں اور چیزوں کو دیکھنا پڑتے ہیں لیپ ٹاپ بھی ہونا ضروری ہے انگلیش لینگویج کا ہونا بھی ضروری ہے لیکن اگر لوکل آپ دراز پر کرنا چاہتے ہیں دراز پر اگر نہیں کرنا چاہتے خود آپ کا تھوڑا بہت اپنا بیزنے سے ہے یا آپ نے دھیار میں کوئی چیز دیکھی کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے اس کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچان چاہیے بساہو کہا تو ہماری گلی کے اندر ایک بابا جی کوئی ایسی چیز بنا رہے ہوتے ہیں جو ان کو نہیں بتاتا ہے کہ اس کو کیسے بیچنا ہے تو وہ چیز آپ وہاں سے اٹھائیں اور اپنی ویب سائٹ بنا لیں اس پر آپ کو کوئی دس سے پندرہ دار روپے خرچا جائے گا ایک پیج بنا لیں فیس بک اور پھر پیشنیٹ بان جائے وہ مکمل اس کو جذبے اور جنون کے ساتھ اس کام کریں ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ ایک پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں تو سیاست ہو یعنی سیاست کی جیسے آپ نے کہا کہ بہت ہر چال ہوتی ہے ہمارے ملک میں ہر وقت ہی رہتی ہے تو وہ جب کوئی سیاسی چھٹکلا بھی بیان کرنا ہوتا ہے تو آخر میں اس کو اپنی پروڈکٹ کی طرف موڑ کے لے جاتے ہیں ملک میں سلاب آیا ہوا ہے پھر بھی وہ اپنی پروڈکٹ کی بارے میں پوسٹ کرنا ہے میچز ہو رہے ہیں پھر بھی وہ پی ایس ایل کی بات کرتے کرتے ہیں آخر میں اپنی پروڈکٹ کی بات کر دیتا ہے تو جب اس طریقے سے آپ اپنے بزنس کو صحیح طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بزنس پر ہوگا ہے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب بہت اہم وقت دیا آپ نے الحمدللہ بہت اہم سیگمنٹ ہوا آج ہمارا اور مفتی صاحب سے بہت اہم موضوع پر گفتگو ہوئی امید ہے جتنا کچھ ہم نے اس میں سیکھا ہم اس پر عمل بھی کریں گے جزاک اللہ خیرہ انشاءاللہ تھوڑے بعد آپ سے دوبارہ مراقات ہوتی ہے اپنے ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اپنے پروگرام پیام رمضان کے دوسرے سیشن کی طرف چلتے ہیں جس کے اندر ہم مختلف فقی سوالات کے جوابات اپنے مہمان سے پوچھتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کے مختلف مسائل میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے مہمان مفتی ابراہم جمال صاحب جو کہ فازل اور متخصص ہیں مادلخل اسلامی بھادراباد کے سلام علیکم و برکاتہ کیا حال چاہتے ہیں مسیح صاحب آپ کے الحمدلہ اللہ شکریہ آپ سنائے خریص مسیح صاحب بہت اہم سوالات ہمارے پاس موجود ہیں آپ سے وہ سوالات کریں گے جب سب سے پہلا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ کسی لڑکی کا نام حیرہ نور یا زینب نور رکھنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں حیرہ نام رکھنا یہ بھی درست ہے حیرہ اس کے معنی ویسے لفظی معنی دیکھیں گے تو غصہ ہونے کے معنی آتے ہیں لیکن اسلامی ناموں میں سے ہے اور زینب ہے اس کے معنی خوشبوک آتے ہیں اللہ کے نبی آلی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور اللہ کے نبی آلی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب زادی ان کے اندر جہاں دو زوجہ کے نام تھے لگے نبی آلی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب باروے لوگ اس کو ملا کے رکھتے تھے انتیلا دور جنب دو تو اس نے ایک مزایقہ نہیں صاحب صاحب اسی سوال یہ ساتھ ایک لار سوال بھی ہے کہ ہم آنے ایک نیا رواج پہا جاتا ہے کہ قرآنی نام پر نام رکھنا ہے اس کے نام معنی میں نہیں دیکھتے بس وہ کچھ عجیب و غریب دو الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے بس اس کو نام رکھ لیتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے دیکھیں نام رکھنے کے اندر اصولی طور پر جو قائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہتر یہ ہے کہ وہ نام رکھے جائیں جو صحابہ یا صحابیات کے ہیں تو ان ناموں سے انشاءاللہ برکت بھی ہوگی ان ناموں کے اثرات بھی اپنی جگہ ہوں گے اور یہ بات آپ جب اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج کے لئے بڑا عجیب سلسل سلسل چلائے کہ عربی کے کوئی دولت اٹھایا اس کو ملا کر کے جو ان نام رکھ لیتے ہیں وہ بڑے عجیب سے نام ہوتے ہیں ان کا کوئی نہ لفظی معنی ہوتا ہے نہ کوئی کسی صحابیہ کا کوئی ایسا نام گزرا ہوتا ہے ایسے ناموں سے بچنا ہی چاہیے جب تب اگلا سوال یہ ہے کہ حمل کے دوران جو ڈاکٹر نوے مہینے کے اندر انٹرنل چیک اپ کرتے ہیں اس کا جیل وغیرہ یا کوئی گلی چیز وغیرہ استعمال ہوتی ہے تو اس کا کیا حقوم ہے روزے سے کوئی فرق پڑے گا اس سے دیکھیں روزے کے اندر کسی بھی قسم کا انٹرنل یعنی اندرونی چیک اپ جو ہوتا ہے اگر اس کے اندر کوئی چیز استعمال ہوتی ہے جہل استعمال ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوڑی آئے گا اور اس صورت میں پھر قضا کرنے پڑے گی جب صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے یہ بہت مشہور ہے روزے کے اندر ناپن کٹنا ہے یا پھر بال وغیرہ تراشنے سے کوئی فرق پڑتا ہے تو کیا ایسا کوئی ہے کہ روزے کے اندر ناپن تراشنے سے یا بال وغیرہ کٹنے سے کوئی فرق پڑتا ہے نہیں یہ صرف مشہور ہے ایسا کوئی نہیں ہے کہ روزے کے اندر اگر کوئی شخص بار کٹے گا یا پھر ناپن کٹے گا تو اس کے روزے پر فرق پڑے گا بار کٹنے اور ناپن کٹنے کے لئے سے روزے پر فرق نہیں پڑتا روزہ اپنی جگہ پھرا جائے گا جب صاحب آزان کے وقت کے اندر تلاوت کرنا کیسا ہے؟ آزان کے وقت تلاوت کرنے کی دور صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اگر تو ایسی صورت ہو رہی ہے کہ مثلا کہ نماز تلاوت چل رہی تھی اور دورانے تلاوت آزان شروع ہو گئے تو اس میں دونوں جہتے علماء نے لکھی ہیں کہ چاہے تو تلاوت لوگ کے آزان کا جواب دے اور چاہے تو تلاوت جاری رکھیں آزان کا جواب نہ دیں لیکن افضل اور بہتر صورت یہ لکھی ہے کہ تلاوت لوگ کے آزان کا جواب دے کیوں؟ اس لئے کہ تلاوت بات میں بھی کر سکتا ہے البتہ آزان کا جواب اسی بات ہوگا بات میں دیکھوں سکتا اور اگر ابھی تلاوت شروع نہیں کی تھی اس سے پہلے جائے وہ آزان شروع ہو گئی ہے تو اب ہم یہی ہے کہ آپ اٹھ جائیں تلاوت نہ کریں پہلے آزان کا جواب دیں اور پھر اس کے بعد تلاوت شروع ہو گئی جب سب اگلی سوال یہ ہے کہ اگر کچھ شخص گھر میں ترابی پڑھاتا ہے تو پیچھے خواتین کی جماعت بھی ہوتی ہے تو ایسے کونسے مسائلیں جو خواتین کو جاننا ضروری ہیں خاص طور پر اگر کوئی ڈاکات وغیرہ نکل جاتی ہے اس کی خاتون کی تو ایسی صورت میں کونسے مسائل جاننا ضروری ہیں خواتین کے لئے دیکھیں اس میں ایک تو نماز کے معمومی مسائل ہے سیکھنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ دادی ہے چاہے وہ خاتون ہو جائے جماعت سے پڑھے چاہے بغیر جماعت سے پڑھے لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنے میں خصوصیت سے جینا وہ مسائل سیکھنا ضروری ہو جاتے ہیں جو امامت سے مطالق ہیں ابتداء سے مطالق ہوں اور رکعت کے نکل جانے کے صورت میں کس انداز میں جو ہیں وہ رکعت کو دوبارہ لوٹانا ہے کس انداز میں اس کی بضاکنی ہے یہ سیکھنا ضروری ہے خصوصاً عورتوں کے لئے یہ مسائل کی حملی نیو بڑھ جاتی ہے کہ ان کا عمومی توبہ تعلق نہیں ہوتا جماعت سے وہ روزانہ کی منیات پر کئی مسجد میں جا کے جماعت میں شریک نہیں ہو رہی ہوتی جس کی وجہ سے ان کے پاس ان کے ذہن میں یہ مسائل نہیں ہوتے تو خصوصیت سے ان کی لئے لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھ لیں کہ اگر میں ایسے وقت میں آئی کہ امام ایک رکعت پڑھ چکا ہے تو اب میں جب امام سے نام پھیڑ دے گا تو میں اس رکعت کو کس انداز میں مکمل کروں میں نے کیا پہلے جو وہ سنا پڑھنی ہے میں نے اس کے بعد پر قرآت کرنی ہے اور پھر میں نے اس کے بعد جنرلکو سجدہ کرنا ہے تو سالی چیزیں اسی طرح سجدہ صاحب ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ عمومن مساجد کے اندر مردوں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی امام سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو مردوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ سجدہ صاحب کا کیا طریقہ ہے کہ امام ایک سلام پھیڑے گا دو سجدہ کرے گا پھر اس کے بعد اب عورتوں کے ذہن میں بھی ہوتا ہے سجدہ صاحب لیکن چونکہ عمومن عورتیں جماعت کے اندر پردے کی صورت میں کھڑی ہوتی ہیں تو ان کو اس چیز کا بتانا ہے کہ اگر کبھی ایسی غلطی ہو جائے تو سجدہ صاحب امام کرتا ہے تو اس میں آپ امام کے ساتھ اس طرح سے شامیح ہوں گی اور اگر آپ سے یہ غلطی ہو جائے تو اس کا یہ حکم ہو گا تو بلکل اسی سے متاسکل ایک مسئلہ ہے کہ جماعت کا اتصال ضروری ہے یعنی کہ جماعت کو اتصال ضروری ہے ہماری عام طور پر ہوتا ہے کہ بھار تراوی ہو رہی ہے بیچ میں ایک دیوار کا فاصلہ ہوتا ہے اندر کمرے میں خواتین ہوتی ہیں تو کتنا اتصال دونوں کے دریمان ضروری ہے یا کتنا بڑا فاصلہ دونوں میں نہ ہونا چاہیے جماعت کو صحیح رکھنے کے لئے لیکن اتصال کی حکم ہے اس میں وہی حکم ہے جو مردوں کی اندر ہیں کہ درمیان میں اتنا بڑا راستہ ہائل نہ ہو یا اتنی بڑی جگہ نہ چھوٹی ہوئی وہ جس کو علماء نے مختلف صورتے سے مثالوں سے سمجھایا ہے کہ مثال ایک نہر ہو جس میں کستی چل جائے یا درمیان میں گاڑی گزر جائے اس طرح کی جو درمیان میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی سفوں میں اتصال فاصلہ نہ ہوگی اس میں ختم ہو جاتا ہے اتصال تو جس طرح مردوں کی سفوں میں اتصال ضروری ہے اسی طرح مردوں اور غردوں کی سفوں میں اتصال بھی ضروری ہے البتہ درمیان میں کسی دیوار کا ہونا کسی پردے کا ہائل کھونا ہی ضروری ہے جگہ اگر نامحرم کریں اگر نامحرم نہیں ہے تو پھر پردے کی ضرورت نہیں ہوگی جب صاحب قرآن خان انگریجی سے ہماری ہم بہت زیادہ مشہور ہے کسی مدرس سے بچوں کو لے آتے ہیں اس پر باقائدہ عجرت دی جاتی ہے یا جیسے رمضان میں مسئلہ پیش آتا ہے کسی حافظ کو لے کے آتے ہیں باقائدہ اس پر عجرت دے کی جاتی ہے کہ حافظ ترابی پڑھائے گا اس پر اتنے پیسے لے گا اس کا کیا حکم ہے دیکھیں ترابی کے لیے یا قرآن خانی کے لیے بچوں کو بنانا اور اس پر عجرت لینا دینا ہی جائز نہیں ہے اس لئے کہ علماء نے عجرت لینے کی اجازت ان صورتوں میں لکھی ہے جن کو چھوڑنے کی ویسے دین کا منحدہ ہونا لازم آ رہا ہو یعنی شاعر میں سے ہو جیسے فرض نمازوں کے لیے امامت ہے اس پر امام کی تنخواہ مطلع کی جاتی ہے کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو پھر کوئی امام نہیں بھی رہے گا تو اس کی ویسے جماعت کا مسئلہ کھنا ہو جائے لیکن ترابی کے اندر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی حافظ نہیں ہے کسی محلے کے اندر اور ان کو باہر سے بلانا پڑتا ہے اور وہ عجرت لیتا ہے تو اس سے بہتر ہی ہے کہ محلے میں صحیح جو صورت ترابی پڑھ لیں بجائے اس کے کہ کسی کو باہر سے بلائیں اور پھر اس کو جنہیں عجرت لیں البتہ ایک صورت جو علماء نے لکھی ہے دونوں طرف خیال کرتے ہوئے کہ اگر کوئی مثال ہے کسی کی ضرورت ہے کہ اس کو باہر سے بلائے جا رہا ہے اور ترابی کے اندر ترابی میں امام بنایا جا رہا ہے اب لا محلہ جو ترابی میں پڑھانے والا بندہ ہے اس کی بھی اپنی ضرورت ہے تو اس کے لئے علماء نے یہ طریقہ لکھا ہے کہ اس کو پھر ایک دو مہینے کے لئے نائب امام کا درجہ لے دیا جائے اور فرض نمازوں میں سے بھی ایک دو نمازوں اس کے حوالے کر دی جائیں اس کے ذمہ کر دی جائیں اور وہ ان فرض نمازوں کی بھی امامات کریں اور ترابی کی بھی مہمت کریں اور اس کو اس نائب امام ہونے کی بنیاد پر عجرت دے جائے تو یہ دروس سے اس کے لئے پڑھانا ہے اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت سائی لوگ حضو کر کے رومال وغیرہ ایسے یا تولیے وغیرہ ایسے موغرہ کوچھتے ہیں حضو کا پانی کوچھتے ہیں اب اسی رومال کے اوپر نماز پڑھنا یا اسی رومال کو سر پر بات کے نماز پڑھنا تو اس سے نماز سے لوگی فرق نہیں کرتا نہیں اس سے نماز پڑھ نہیں پڑھ گا اس لئے کہ حضو کا پانی پاک ہے تو اگر وہ کسی کپڑے پر لگ رہا ہے اس کپڑے پر نماز پڑھ جا رہی ہے اس کو کوڑ کر نماز پڑھ جا رہی ہے تو اس میں دوروں میں کوئی حض نہیں ہے جب سب زکاة کی رقم سے کسی علاقے میں کوئی خودوانا یہ کیسا ہے دیکھیں زکاة کی رقم کیلئے بنیادی توبہ شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کا مالک بنایا جائے گا زکاة جو ادا کرنا ہے اس کیلئے لازم ضروری ہے کہ زکاة کی رقم پر کسی کو مالک بنایا جائے دیادہ فلاحی کاموں میں رفاہی کاموں میں جہاں سب استعمال کرتے ہیں ان کاموں میں زکاة لگا دینا یہ اس سے زکاة ادا نہیں ہوتی ہے دیادہ اگر کوئی شرط کوئی خودوانا خودوانا لیتا ہے کہ جی میں نے زکاة کی رقم سے خودوانا لیا میری زکاة ادا ہو گئی تو اس سے زکاة ادا نہیں ہوگی اس لئے کہ وہ کوئی کسی کی ملکر میں ہاں کسی کو رقم دے دیں اگر ضرورت ہے کہیں کسی علاقے میں کوئی کی اور کوئی نفلی صدقات محسن نہیں ہیں تو وہ کسی کو رقم دے دیں اس بستی میں سے جو صاحب نصاب نہ ہو زکاة کا مستحق ہو اور پھر وہ اپنے بہار اپنے اس پر جانے ہوگیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ تو کام وغیرہ ہمارے شہروں کے اندر سے فیلٹر پرانٹ لگوا جینا تو اس کا بھی ہی مسئلہ ہے جتنے بھی رفاہی کام ہیں اس طرح میں یہی مسئلہ ہے کہ جہاں کسی کو مالک بنانا ممکن نہیں ہوتا مالک نہیں بنایا جا رہا ہوتا رفاہی کام ہو یا اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہو جہاں پر مالک نہیں مسجد کی تعمیر کے اندر علماء دکھائے مسجد کی تعمیر میں ذکاة کی اس کمان نہیں کیا جا سکتا تو ان ساری چیزوں میں کیوں کہ مالک بنانا نہیں ہو رہا جب صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہے یعنی اس کا نصاب کیا ہے صدقہ فطر کا دیکھیں صدقہ فطر کیلئے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جس شخص پر زکاة واجب ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوشش ایسا ہے کہ اس کے پاس قرض اور ضرورت دو چیزیں قرض اور ضرورت سے زائد اسباب اور سمان موجود ہیں سالے گھر میں اتنی ضرورت سے زائد سامان رکھا ہوا ہے جو سالوے سامان نہیں ہوتا اب اس پر زکاة تو نہیں ہے لیکن ایسے شخص پر اگر اس کی مالیت اس سامان کی مالیت ساڑھے باونت اللہ چاندی کی برابر ہو یا اس سے زیادہ ہوئے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا اس کو صدقہ بھی زیادہ کرنا پڑے گا صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ عید کی نماز کے لئے خواتین کو جانا کیسا ہے دیکھیں نماز کے لئے خواتین کا جانا یہ مقروح لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مقروح ہے کہ عورت کے لئے جو یہ وہ گھر کے باہر کے حصے کے مقابلے میں گھر کے اندر نماز پڑنا زیادہ بہتر ہے اور بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر و قرون کا زمانہ تھا لیکن اس کے بعد وہ صحابہ کی زمانے میں حضر عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے سنا پسند کیا اور منع فرمایا عورتوں کو حضر عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا معقول ہے کہ اگر اللہ کی نبی عیسیٰ اس زمانے میں ہوتے تو عورتوں کو منع فرما رہے تھے تو عضر عیسیٰ کے زمانہ اللہ کی نبی عیسیٰ کی زمانے سے متصل ہے اور آج کے زمانے کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس لیے تو بہت زیادہ ایک حسار آ چکا ہے لہٰذا عیدگاہ کی طرف جانا ہے جائز نہیں ہو جب سب اگر عید کی نماز کے اندر امام کو رکوع کے اندر پائیں اور تک بیرات زوائد چھوٹ گئی ہوں تو وہ کیسے ادا کرے گا دیکھیں اس میں تفصیلی مسئلہ یہ ہے اس کو دیکھنے کہ اگر کوئی شخص امام کے بعد امام کے ساتھ آتا ہے عید کی نماز میں اور امام قرار کر رہا ہے تک بیرات زوائد کیس چکا ہے اور قرار کر رہا ہے تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ اگرچہ امام قرار کر رہا ہے یہ شخص اپنے تک بیرات زوائد کہہ لے گا اور پھر اس کے بعد امام کے ساتھ اپنا شامل ہو جائے گا پھر آتا نہیں کرے گا اور اگر امام رکوع میں جا چکا ہے پھر یہ شخص آیا تو اب اس میں دو سٹھتے ہیں اگر تو اس شخص کو اتمنان نہیں اور اعتماد ہے کہ یہ امام کو رکوع میں پا لے گا اگر یہ کھڑے کھڑے تک بیرات زوائد کہتا ہے تک بیر دہریما کے بعد تو اس کے لئے حکم یہ ہے کہ پھر یہ کھڑے کھڑے قیام کی حالت میں ہی تک بیرات زوائد کہہ لے اور پھر امام کے ساتھ رکوع میں مل جائے لیکن اگر اس کو خطر آئے کہ میں اتنی نیمی تک بیرات زوائد توں گا امام رکوع سے اٹھ جائے گا تو اب اس کے لئے حکم یہ ہے کہ رکوع میں چڑھ جائے اور رکوع میں ہی تک بیرات کے لئے اور اگر اس حالت میں آیا کہ امام حقوق سے اٹھ چکا تھا یعنی اس کی پہلی رکعات نکل گئی تھی تو اب اس کے لئے حکم یہ ہے کہ امام کے ساتھ تو چھامے بھی جائے گا دوسری رکعات امام کے ساتھ پڑے گا اور پھر جب اپنی نماز پوری کرنے کے لئے کھڑا ہوگا تو اس کے پر دونوں قول ہیں لیکن مفتہ بھی قول جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پیرات کرے گا بعد میں تک بھی رکعات ہو یعنی جس انداز میں دوسری رکعات ادا کی جاتی ہے اس انداز میں اس رکعات کی جانا وہ پتا کرنی ہے اور اس رکعات کو پورا کرنا ہے تو صاحب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے صدقہ فطر نماز سے پہلے ادا نہیں کیا اس سے رہ گیا بھول ہو گئی تو وہ اب نماز کے بعد ادا کرے گا دیکھیں صدقہ فطر کا جو صحیح وقت ہے اور افضل وقت ہے وہ تو یہ کہ عید کی نماز جانے عید کا کی طرح جانے سے پہلے بندہ صدقہ فطر ادا کرتے جو افضل طریقہ ہے اگر کسی سے رہ گیا ہے تو عید کی نماز کے فوراں بار ادا کرتے عید والے دن ہی ادا کرتے اور اگر کسی نے عید والے دن بھی ادا نہیں کیا تو بھی پاعتنا اس کو کرنا پڑے گا اگرچہ اب یہ مطلوع ہے اس کے لیے کہ اس نے اس کو عید والے دن سے بھی مؤخر کر دی یہ تاخیر کرتے اس کے لیے لیکن کرنا بھارل پڑے گا اس کو عید والے دن اگر مسئلہ یہ ہے کہ کسی خامد کے اوپر بی بی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے نہیں بی بی اپنی طرف سے خود صدقہ فطر ادا کرے گی البتہ کہ خامد اس کی طرف سے ادا کرتا ہے اور بی بی کو بتا دیتا ہے کہ میں تمہاری صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں تو پھر اس سے اپنے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا جبی صاحب اگلا سوال یہ ہے کہ کیا شوہر اپنی بی بی کی بینی یعنی ساری وغیرہ کوئی زکاة دے سکتا ہے دیکھیں اس میں ایک بنیادی اصول ہے کہ زکاة کل لوگوں کو نہیں دی جا سکتی اگر اس کو سمجھ لیے جائے تو میرے خیالے پر جتنی اس کی جزیاد آتی ہیں ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا تو شریعت نے تین رشتوں میں جو نا وہ زکاة دینا جائے اس دنی پرادی ہے ملکہ تین رشتوں میں شریعت یہ کہتی کہ ان کو آپ زکاة نہیں دی سکتے بقی اس کے علاوہ جتنے بھی رشتیں ہیں سب کو زکاة نہیں جا سکتی ہے سب سے پہلا رشتہ اصول کا رشتہ ہے اصول یعنی کہ ماباپ والدین جس کو ان کے لئے اور ان کے بھی ماباپ نانا نانی جس کو ان کے سکتے ہیں دادہ دادی ان کو زکاة نہیں دی جا سکتی سب سے پہلا رشتہ دوسرا رشتہ فرو کا ہوتا ہے فرو کا مطلب یعنی اولاد اسی طرح اولاد کے اولاد نوازہ نوازی ہے بوتا بوتی ہے ان کو بھی زکاة نہیں دی جا سکتی اور تیسرا رشتہ میہ بی بی کا رشتہ یعنی شہر اپنی بی بی کو زکاة دی ری سکتا اور بی بی اپنے شہر کو زکاة نہیں دی سکتی اس کے علاوہ جتنی بھی رشتے ہیں ان میں زکاة دی جا سکتی ہے بلکہ حکومی ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں سے اگر کوئی شخص موقع جو ضرورت مند ہو تو اس کو زکاة دینا زیادہ خاصیدت کا باعث ہے لہذا اپنی بہن ہو یا بی بی کی بہن ہو یعنی سالی ہو ساز ہو ان میں سے کسی کو بھی زکاة دی جا سکتی اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بہت شکریہ مجھے صرف جزاک اللہ خیر انشاءاللہ جو کچھ ہم نے اس سے سیکھا ہے اس پر عمل بھی کرنے کیلئیت کریں اور پھر کل انشاءاللہ اسی وقت میں آپ سے دوبارہ منع پاتھ ہوتی ہے جزاک اللہ خیر رہا اللہ دوبارہ